جن چیزوں کو ہم اپنی سہولت کے لیے اتنے مہنگی ریرز پر لاتے ہیں نا اگر ان کی صفائی کا پروپر خیال نہ رکھا جائے تو وقت کے ساتھ ان کی ورکنگ اور لائف کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ گھر میں ایسے کلینرز اور ڈی آئی وائی کر لیے جائیں جن سے ان کی صفائی کو یقینی منا کر ہم اپنے ٹائم اور پیسے کی بچت کر سکیں تو آج کچھ ایسے ٹپس این ٹریکس شیئر کرنے والی ہوں جو ہمارے ہوم اپلائنسز کی لائف کو بڑھا دیں گے بلکہ ان کی کلینلی نیس میں بھی بہت یوسفل ہوں گے سو لیس کے سٹارٹے السلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ٹپس این ٹریکس ویدھینہ ویدھا نیو ویڈیو آئی ہوفیوال آر گوڈ آئی ایم آلز آفان الحمدللہ جوسر گرینڈر کے باٹم سائٹ پر جو زدی قسم کی ڈرٹ جم جاتی ہے اس کو کلین کرنے کے لئے ایک آثینٹک ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ چھوٹے سے بال میں ٹو ٹیبل سپن بیکنگ سوڈا اور ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپن وینیگر ایڈ کر لیں گے ان دونوں کی مکسچر سے جو ریاکشن ہوگا وہ زدی سے زدی ڈرٹ کو بلکل کلین کر دے گا اس کے بعد ایک ٹوٹ پرش لے لیا یہ میں نے کچن کے یوز کے لئے ہی رکھا ہوا ہے اس سے بہت اچھی سی کلیننگ ہو جاتی ہے جہاں پر ہمارا سپونج نہیں جا سکتا وہاں پر یہ برش چلا جاتا ہے تو اس مکسچر کو میں نے اچھی طرح سے اس کی باٹم پر لگا لیا گرینڈر اور جوسر مشین کے اور اس کو اپلائے کر کے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے تب تک میں مشین کی کلینلینس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے اس کو بھی میں نے برش پر تھوڑا تھوڑا لگا کر اور جہاں جہاں زیادہ ڈرٹ ہے نا وہاں اچھی طرح سے اس مکسچر کو اپلائے کر کے اور برش کی ہلپ سے اچھی طرح سے آپ نے بلکل اس کو کلین کر دینا ہے اور یہاں پر میں یہ دکھا رہی ہوں کہ اس کے اندر لیکوڈ بلکل نہیں ہے آپ نے اس بات کے خاص قرآن رکھنا ہے کہ جب آپ یہ مشین کی صفائی کر رہے ہوں کہ اس کے اندر لیکوڈ نہیں ہے اس کے اندر صرف بیکنگ سوڈا بچ کیا تھا تو اسی کو برش پر لے کر میں نے یہ لگا دیا ہے ہر طرف تاکہ مشین میں جو وائرنگ ہوتی ہے اس کا نقصان نہ ہو پھر کچن نیپکن لے کر اس کو میں نے ویٹ کر لیا اب میں اسی سے اس کو نا وائپ آف کر لوں گی اچھی طرح ہاں سے تاکہ جتنی بھی جو میل کوچیلس پر سے نکلی ہے نا وہ اچھی طرح سے اس نیپکن سے بلکل صاف ہو جائے گی اب یہ دیکھیں یہاں پر برش بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا تو پھر وہی میں نے اپنی جوگار لگائی اور ٹوٹ پک پر چھوٹا سا کپڑا بان کر اور اس سے میں نے اس کو کلین کر دیا اور آپ یہ دیکھیں کیا زبردست یہ ایریہ کلین ہو چکا ہے تو اب میں نے ہر طرف سے اس کو وائپ آف کر دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا چمچما گئی ہے نا یہ مشین صرف کچن کے دو انگریڈینٹ سے کتنے اچھی اس کی کلیننیس ہو گئی ہے نا آپ کو کوئی ایکسپینسیف کلینر خرید نہ پڑا صفائی کے لئے اتنی محنت کرنی پڑ ہی بس ہٹ لیا آپ کو فائف منٹس لگیں گے اور یہ کلین ہو جائے گا اسی طرح سے اس کی وائر کو کلین کرنے کے لئے میں نے تھوڑا سا پیسٹ لے لیا اس کو برش پر اپلائے کر کے اور اس کو میں نے کلین کر دیا اچھی طرح سے اور یہ بھی بلکل صاف سترا ہو گیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ اسی مکسچر سے بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے گیلے کپڑے سے صاف کر لیا اب یہاں پر ہمارے گرینڈر اور جوسر کی باری آ چکی ہے جن کو ہم نے تھوڑی دیر کیلئے مکسچر لگا کر چھوڑ دیا تھا اور پھر برش کی ہیلپ سے اس کی بھی اچھی سی صفائی ہو گئی اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس کو تھوڑی دیر ہم نے ریسٹ دے دیا تھا تو یہ ہلکہ سا میں نے برش مارا اور یہ بلکل اس کا ڈرٹ ایسا صاف ہو گیا تھا جیسے تھا ہی نہیں کچن میں یوز ہونے والے ہوم اپلائنسز نیچرلی گندے ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پر یوز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے کچن میں اگر ان کو ٹائم ٹو ٹائم کلین نہ کیا جائے تو ان کی ورکنگ بھی کم ہو جائے گی اور لائف کیپیسٹی بھی کم ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھے سے کلین ہو گیا ہے تھوڑی سی ہی میند سے اور یہ بہت پرانا پروسیسر ہے میرا جو کہ اب بلکل نیو لک دے رہا ہے اسی طرح سے اس کی جو وائر ہے اس کو ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں یا ٹائٹ کر کے لپیٹ دیں تو چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے کھج جاتی ہیں تو یہاں پر اس وائر کو مینج کرنے کے لیے میں آپ سے کچھ ٹپ سنٹرک شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس وائر کو مینج کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے کیچر کی ہیلپ سے اگر وائر کو آپ اس طرح سے لپیٹ کر اس پر کیچر لگا دیں تو نہ صرف آپ کی وائر گندی ہونے سے بچے گی بلکہ یہ ایک فارم میں بھی رہے گی تو یہ ایک چھوٹی سی لیکن یوسفل ٹپ ہے اسے آپ ضرور اپلائے کریے گا یہاں پر میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاتی ہوں ایک مہینے سے میں نے اپنی اس مشین کی کلینلینس نہیں کی تھی یہاں پر جوسر مشین میں ایک فنکشن دیا ہوا ہوتا ہے ان دونوں کو آپ اس میں جوائنٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو کر چل پڑے لیکن نا میرے صد کیا ہوا کہ جب بھی میں جگ کو مشین پر رکھ کر فکس کرنے کی کچھ کرتی تھی نا تو یہ فکس ہی نہیں ہوتا اور مشین چلتی ہی نہیں تھی بڑا ٹائم لگتا تھا زور لگانا پڑتا تھا پھر جا کے اس میں سے ٹک کر کے آواز آتی تھی تو نا یہ صفائی میں نے کی نا اس کی تو میرا یہ مسئلہ بھی ریزولف ہو گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی نا تو بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ اپنے گیجٹس کو پروپر اور ویکلی کلین کرتے رہے نا تو ان کی لائف بھی بڑھ جاتی اور یہ ورک بھی بہت اچھے سے کرنے لگتے ہیں یہاں پر ایک اور ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ ٹپ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے جوسر کی لیٹ پر اس کو فکس کرنے کے لیے اس کے آراؤن پر ایک ربر دیوی ہوتا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بڑے سائز کا ربر لے کر لیٹ کے آراؤن پر ربر کو فکس کر دینا ہے اچھی طہا سے میرے جوسر لیٹ اس طریقے کا نہیں ہے لیکن میں ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکے جو اس پروپلم کو فیس کر رہے ہیں میرے پاس چھوٹے سائز کا ربر تھا لیکن جسٹ آپ کو ایک آڈیا دے رہی ہوں کہ آپ نے ایک بڑا سا ربر لے کر اس کو اچھی طرح سے لگا لینا ہے تاکہ آپ کا لیٹ جو ہے وہ جوسر پر اچھی طرح سے فکس ہو سکے اور آپ کا یہ پروپلم میں بالکل ریزولف ہو جائے گا جوسر یا گرائنڈر کچن میں ڈیلی یوز ہونے کی وجہ سے یا پھر بار بار گرائنڈر میں مسالے گرائنڈ کرنے کی وجہ سے اس کا کٹر جو ہوتا ہے نا اس کی شارپنس ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے اس کی شارپنس تو اس کی شارپنس کو بڑھانے کے لیے ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ نے ایک فائل پیپر لے لینا ہے یا کبھی ہم باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک فائل کا ڈسپوزبل باکس آتا ہے یا وہ لے لیں ان پیپرز کو جگ میں ڈال کے مشین کو ٹرن اون کر دیں گے اور یقین کریں اتنا زبردست یہ آئیڈیا ہے نا آپ کے کٹرز بلکل شارپ ہو جائیں گے اور زبردست کام کریں گے یہ اور اگر میری طرح آپ کے پاس بھی ایک ہی جگ ہے اور اس میں آپ جوس بھی بنا رہی ہیں اسی میں لہسنہ درک کا پیسٹ بھی بنا رہی ہیں تو یہ جگ کے اندر ایک عجیب سی سمیل ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے ریموف کیا جائے اس کے لیے ایک ٹپ بتا رہی ہوں لیمن کے چلکوں کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر جگ میں گھما دیا جائے تو اس میں جتنی بھی سمیل بسی ہوئی ہے وہ ساری بلکل ختم ہو جائے گی اور جب پھر میں نے اس کے اندر اور پانی ایٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارا جگ اوپر تک اچھی طرح سے سمیل فری ہو جائے اور اس کے اندر ایک اچھی سے خوشبو آئے تو آئندہ سے چلکیں پھیکنے سے پہلے ضرور سوچ لیے جائے گا میں تو یہ کرتی ہوں کہ جب بھی میرے گھر میں لیمن آتا ہے تو ان کے چلکوں کو میں فریز کر دیتی ہوں تاکہ ہر ریمیڈی میں یہ کام آسکے سپیشلی کلینیس میں تو یہ بہت ہی کام آتے ہیں کیونکہ ان کی سمیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پر ایک اور ٹپ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا پھیکنا نہیں ہے آپ نے اس کو بال میں ڈال لینا ہے اور اس کے اندر دو ڈراؤپ آپ نے اپنے ڈیش واش کے ڈال دیں نہیں تو بار ڈال دیں جس سے آپ برطن دھوتے ہیں اور اس عبردست قسم کے جھاگ بن جائیں گے اور اس لکوٹ سے پورے گھر کے برطن دھویں نہ صرف آپ کے برطن شائن کریں گے بلکہ ان میں سے خوشبو بھی بہت اچھی سی آئے گی پلاسٹکی باٹل میں جتنے بھی جرمز اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پانی کے ساتھ ہماری باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں وہ بلکل ساف ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ٹپس این ٹرکس اچھی لگی ہوں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولی جئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل نہ بھولیے گا آپ کے ایسا کرنے سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں آپ کے لیے اسی طرح کی کانٹیٹ لے کر آتی رہوں گی تو نیکس روڈیو تک کے لیے دیں مجھے اجازت ٹیک گھوڈ کیر آب یورسل اللہ حافظ